بی بی سی اردو کے خصوصی بولٹن کے ساتھ میں ہوں فرحہد جاوید دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی ایک قسم کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کے بعد ملک بھر میں اس وقت جزوی یا مکمل لاکڈاون جاری ہے ایسے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ دن بھر خبروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہر روز یہ خصوصی بولٹن سن سکیں گے جو کہ ہر منڈے سے فرائیڈے تک ہوگا اس کا حصہ آپ خود بھی بن سکتے ہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر کومنٹس کے سیکشن میں اپنی رائے دیجئے اپنا تجربہ شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے اس کا جواب لیں اور وہ جواب آپ تک ہم پہنچائیں اس سے پہلے کہ اب ہم بڑھتے ہیں جو ملک بھر میں اس وقت صورتحال ہے کرونا وائرس سے ریلیٹر جو اپ ڈیٹس ہیں ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت ایک ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ان اداد و شمار کے بیچ میں ہی اس وقت ملک میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو سب سے ان اداد و شمار کا جائزہ تو ہم لیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کی خیبر پختونخواہ سے آج جو خبر سامنے آئی وہ تحصیل مردان کی یونین کانسل مانگا سے آئی جہاں پر آج انتالیس نیک کیسز کی کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے صوبے خیبر پختونخواہ کے وزیر سہت نے آج تیمور خان جھگڑا نے آج یہ کہا کہ چھالیس افراد کے سیمپلز دیئے گئے تھے یوسی مانگا سے اور ان میں سے انتالیس افراد جو ہیں ان کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں جبکہ چار سیمپلز ایسے ہیں جو کہ ریجیکٹ کیے گئے اور ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ان تمام کیسز میں کسی میں بھی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقی جو ریزرپس ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں جہاں یہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں کرنٹینہ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں صوبے کے ایک کرنٹینہ مرکز میں اس وقت صورتحال کیا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے پشابر سے نامانگار عزیز اللہ خان دیرہ اسماعیل خان سے کوئی ساٹھ کلومیٹر دور درہ زندہ کے مقام پر جو کارنٹین قائم کی گئی ہے وہاں پر تفتان سے کوئی انیس افراد کو لائے گیا تھا ان میں سے پندرہ میں اس وائرس کی تزدیق ہوئی ہے یہ پندرہ افراد وہاں زندگی کیسے گزار رہے ہیں وہاں سے ایک شخص نے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی ہے جس میں نے کہا ہے کہ جن کے مصبت آئے ہیں منفی آئے ہیں ان کو بھی کٹھا رکھا گیا ہے لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ جس شخص کو مصبت آئے ہیں ان کو آئیسولیشن میں لے جائے گیا ہے وہاں پر یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے میں ایک گنٹین پروائیڈ کر یہاں پر تاکہ جو چھوٹی چیزیں وہ ہم یہاں سے خرید سکے خود اور دوسری بات یہ کہ یہاں انہوں نے نہ ہمیں ٹاوت دیا ہے نہ کوئی شیمپو صاحبوں نے کہ ہم اپنی صفائی طرح سے کر سکیں اس کے علاوہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں گمل میڈیکل کالج میں کارنٹین قائم کی گئی ہے وہاں پر جو کارنٹین میں لوگ موجود ہیں ان کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے انہیں خوراک بھی دی جا رہی ہے کھیلنے کے لیے لڈو بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کے لیے ان کے صحت کا بھی اور ان کے انتظام کا جو وہاں کی رہائش ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے لیکن جو پشاور میں زلفقار علی بھٹو پوسٹ ڈریجویٹ پیرہ میڈیکل انسٹیچوٹ میں ایک کارنٹین قائم کیا گیا ہے جہاں گزشتہ روز تفتان سے لوگوں کو لائے گیا ہے وہاں پر لوگوں کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے اور وہاں سے جو ویڈیو ہمیں محصول ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ انہیں صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی یہاں پر نہیں مل رہی پانی بھی آلودہ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جن کمروں میں وہ رہ رہے ہیں وہاں صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے نہ رہنے کا کوئی نظام ہے گندگی بھی ہے سب کچھ ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کیا تکلیف ہے آپ کو یہاں کیا مل رہے آپ کو کچھ نہیں مل رہے کچھ ہے کانے کا ہے پینے کا ہے رہنے کا کیسا ہے رہنے کا کچھ طرح ہے صبح کے دیگر علاقوں میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر لاکڈون بھی کیا گیا ہے ٹریفک معتل ہے بہت کم لوگ باہر نکل رہے ہیں ایک خوف کی فضاء پائی جاتی ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے لوگوں سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں گھروں سے نکلنے کا مقصد ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ گھروں میں رہنے میں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز پشاور خیبر پختون خواہ کے کرنٹینہ مرکز سے آپ نے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھی اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ صبح پنجاب میں بھی لوگ ڈاؤن جاری ہے اور لاہور میں کرونا وائرس کی امرجنسی کے بعد جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی خلاف فرضی کرنے پر دو سو تین تیس سے زائد مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں وفا کی دول حکومت کی جانب بڑھتے ہیں یہاں بھی اسلامباد میں لوگ ڈاؤن کی نئی جو ہدایات ہیں وہ دی گئی ہیں بارہ کہو کا علاقہ ہے جو سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے نئے کیسے سامنے آئے تھے یہ نئی ہدایات کیا ہیں اور اسلامباد میں اس وقت مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے اس کے لیے ہماری ساتھی ساہر بلوچ موجود ہیں اور ساہر بلوچ نے اب سے کچھ تیر پہلے ہمیں بتایا کہ اسلامباد میں اس وقت کیا سیچوئیشن ہے بارہ کہو میں تیرہ لوگوں میں کورونا وائرس کے مرض کی تزدیق ہونے کے بعد اب کوٹ ہتیال سیل کر دیا گیا ہے آجلا کے بھر میں حکام نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات بھی کروائے جن میں لوگوں کو بتایا گیا کہ بغیر کسی ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ حکام نے ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک سے لوٹ کر آ رہے ہیں وہ سکریننگ اور کورنٹائن کو یقینی بنائیں حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں تیرہ لوگوں پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت علاقے میں موجود تھی جس کے بعد یہ کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے بھی نئے احکامات جاری کیے ہیں جس کے تحت شہر بھر میں دکانیں ساڑی دس بجے سے چار بجے تک کھلی رہیں گی اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے اجتماع پر اب پابندی آئید ہو چکی ہے یہ پابندی مذہبی اجتماعات پر بھی لاغو ہوتی ہے اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے جبکہ میٹرو بسز کے لیے ایک مخصوص اوقات جاری کیے گئے ہیں یہ اوقات آپ فیس بک پیج پر ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں ہی قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے انڈی ایم اے کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ چین سے طبی اور حفاظتی سامان لے کر آج پہلی جو پرواز ہے وہ اسلام آج کراچی پہنچی ہے اور کرونا وائرس کے پیشے نظر یہ پہلا جہاز یہاں پر آیا ہے حفاظتی سامان لے کر اور اس سامان میں دس لاکھ فیس ماسک این نائنٹی فائف ماسک پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹس اور دیگر آلات شامل ہیں جو کہ نہ صرف طبی عملے کے لیے بھیجے گئے ہیں بلکہ دیگر شہریوں کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سندھ کی سندھ میں اب تقریب دو روز ہونے کو ہیں جبکہ یہ لاکڈاؤن وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے اور جو سندھ سے آج افسوسناک خبر آئی ہے وہ سندھ میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار بنے ہیں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی دیکھ بھال پر کر رہے تھے یہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر زین کا تعلق صوبہ سندھ کے علاقے سکھر سے بتایا جا رہا ہے اور سکھر میں موجود کرنٹینہ سینٹر میں وہ ایران سے آئے ہوئے زائرین کا وہاں پر خدمات سرانجام دے رہے تھے انہیں اس وقت علاج کے لیے کرنٹینہ مرکز بھیج دیا گیا ہے اس سے پہلے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسامہ بھی اپنے فرائض سرانجام دیتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے تھے سندھ کی ہی ہم فردر بات کریں تو لوگ ڈاؤن جو ہے اس میں مزید سختی کی گئی ہے کیونکہ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ بعض مقامات پر عوام کی جانب سے اس لوگ ڈاؤن پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تھا اس کے بعد سے سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کی مطابق جو اشیاء ضرورت کی جو دکانے ہیں اور جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک بند رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دن کے اوقات میں ہی خریداری کر سکیں گے آگے بڑھتے ہیں بلوجستان کی جانب بلوجستان حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بلوجستان کے مختلف حصوں میں جو کرنٹینہ مراکس قائم کیے گئے ہیں ان کا وزٹ کرنے والے کابینہ کے عراقین، صحافی اور دیگر سرکاری ملازمین ان کے بھی کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سکریننگ کا عمل ہے وہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے جہاں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے وہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی آج اطلاعات آئیں کہ علاقے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے کئی افراد جو ہیں وہ کوحالہ انٹری پوائنٹ پر اس وقت انہیں مقامی پولیس نے روک دیا ہے آپ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اداد و شمار کیا ہیں کنٹرول سینٹر انہوں نے ایک ویب سائٹ اپنی ریلیس کی ہے www.covid.gov.p آپ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور آپ تمام اداد و شمار جو ہیں آپ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو صوبوں کے اداد و شمار بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی جو ہلاکتیں اب تک ہوئی ہیں اور جو جو لوگ ریکاور کر چکے ہیں ان کا نمبر بھی اس ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کوم دن بھر خبریں دیکھتے ہیں اور یہاں عالمی خبروں کو بھی خاص طور پر ان پر فوکس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارا ایک لائف پیج پہلے سے چل رہا ہے اس وقت بھی ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی خبروں میں اس وقت عالمی سطح پر کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا صورتحال ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ لنڈن سے ہماری ساتھی موجود ہیں آلیا اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت عالمی سطح پر کرونا کی کیا اپ ڈیٹس ہیں امریکہ میں جہاں کیسز کی تعداد پچپن ہزار کے قریب ہو گئی اور جہاں لگ بگ آٹھ سو لوگ اس پارس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں وہاں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایسٹر کے آتے آتے حالات بالکل معمول پر آگے ہوں گے اور یہ کہ ایسٹر کے دن جو کہ بارہ اپریل کی ویکن کو پڑھتا ہے اس دن جو چرچز ہیں وہ لوگوں سے بھری بھی ہوں گی ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو نیو یورک ریاست کے جو گورنر ہے نیو یورک ریاست سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے وہاں کوئی پچیس ہزار کے قریب کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں وہاں کے گورنر نے کہا ہے کہ جو نیو یورک میں اس وقت ہو رہا ہے وہی امریکہ کی باقی ریاستوں میں بھی ہوگا بات صرف وقت کی ہے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائرس ایک بلٹ ٹرین کی طرح امریکہ کو متاثر کر رہا ہے جہاں تک یورپ کا سوال ہے وہاں سپین میں حالات کافی خراب ہیں اور مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کل صرف ایک دن میں پانچ سو سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے مدریج جو دارل حکومت ہے اس کے نواح کا جو علاقہ ہے وہاں کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں وہاں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہے اٹلی کا اگر ذکر کریں تو اٹلی جو اب اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے وہاں حکام نے اب کرونا وائرس سے مرنے والوں کی جو جنازے یا فیونرلز ہیں ان پر بھی پابندی لگا دیئے یعنی جو مرنے والوں کے لواحقین ہیں وہ ان کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کر رہے نہیں کر پا رہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس نہ پھیلے اس کو کنٹین کیا جا سکے اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے یہاں برطانیہ میں بورس جانسن نے مزید سخت اختامات کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ کنسٹرکشن ورک یا تعمیراتی کام کو بھی اس پر بھی پابندی لگا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہیں فون کاؤز موصول ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہے کہ انہی کام پر جانے کی اجازت ہے یا نہیں یہاں برطانیہ میں بھی کل ایک دن کا سب سے زیادہ انکریز یعنی اسی سے زیادہ لوگ سے تاسی لوگ ایک دن میں کرونا وارس کی وجہ سے ہلاک ہوئے آلیا ناسکی سے آپ نے عالمی حالات کے بارے میں سنا آپ انہی خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام یہاں لائف پیج موجود ہے جہاں پر دنیا بھر میں ہمارے نامانگار اس پیج کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے والوں تک کریڈبل خبریں پہنچائی جا سکیں اس کے ساتھ اگر آپ گلوبل سٹیٹسٹکز دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد کتنی ہیں اور کس ملک میں کیا پیشرفت ہو رہی ہے آپ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے koronavirus.jhu.edu آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ جو تمام علاقے ہیں آپ وہاں پر میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس حاملہ خواتین کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین بہت ولنریبل ہوتی ہیں کرونا وائرس یا کسی بھی قسم کے انفیکشن کے سامنے تو ان خواتین کو عام افراد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہماری ساتھی ارفانہ یاسر نے گائنیکالوجس ڈاکٹر انیکہ کمل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو یہ وائرس زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے پریگنٹ عورت چونکہ عوضت مدافت میں پہلے ہی دوسروں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ایمینٹی اس میں بلکل نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اس وائرس کو دوسروں کی نسبت جلدی کیاچ کر سکتی ہے اسی لیے حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرے گھر سے باہر بلکل نہ نکلے سزادہی صفائی سترائی کا بہت خیال رکھے بار بار ہاتھ دوئے سفر بلکل نہ کرے اگر سفر کرنا پڑے بائیسیں مجبوری تو اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کرے اس کے علاوہ اگر نوکری کرتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ چھٹی لے کے گھر میں بیٹھے اور پبلک ڈیلنگ کو ایوائیڈ کرے اس کے علاوہ چھوٹے موٹے طبی مسائل کے لیے اپنی کنسلٹنٹ گینکالجز سے ٹیلی فانک مشورہ کرے اور کلنیک پر بیجا جانے سے گریز کرے اگر جانے کی ضرورت ہوتے بھی موینے کے لیے تو پھر بقائدہ اپوائٹمنٹ لے کر فکس ٹائم پر جائے تاکہ ویٹنگ ایریا میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے کرونا وائرس کی وجہ سے حاملہ عورتوں میں انزائٹی خوف اور ڈیپریشن بہت بڑھ گیا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تین چار باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جیسے کہ نیند پوری کریں ٹائم سے سویں ٹائم سے اٹھیں ہرکی پھلکی ورزش کریں اور پانی بھوک پییں ڈی ہائیڈریشن سے بچیں ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں مٹن اڈے کی سفیتی خجوریں ڈرائی فروٹس اور وائٹیمن سی ریچ پوٹس جیسے کہ اورنجز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں گائنکالوجسٹ سے آپ نے سنا تو وہ خواتین جو کہ پریگنٹ ہیں اور اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ وزٹ کیجئے وہاں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ہماری سٹوریز موجود ہیں جو کہ ہمارے نامانگاروں نے فائل کی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ آپ کی جیسے کہ ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا اس بولیٹن کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ لکھیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ یہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے ہم اوثنٹیک اور کریڈبل انفرمیشن لے کر وہ ہم آپ تک پہنچائے آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی کاشان اکمل اس پر موجود ہیں کاشان thank you very much for joining us اور آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں تو کاشان مجھے یہ بتائیے گا کہ سوال کا سلسلہ تو جاری ہے سب سے زیادہ کس پر ہمیں سوال پوچھ رہے ہیں جیسا کہ اس وقت سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں یہی سوالات وہ ہیں جن سے متعلق عوام جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے سارفیں وہ زیادہ سوال کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کے حوالے سے ہم نے کچھ سوالا جو آج پہلا سوال ہم نے پک کیا ہے وہ ہے موسم کے حوالے سے اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں کرونا کے چلے جانے کے حوالے سے یہ سوال بھی میں پہلے بتا دوں جی پلیز ایک سوشل میڈیا سارف ہیں اور جنہوں نے بہت ڈیفرنٹس اپنا نام رکھا ہوا ہے لیکن بہرحال انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ موسمے گرما شروع ہونے پر کیا یہ وائرس ختم ہو جائے گا کیونکہ اس طرح ہم نے دیکھے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ووٹس ایپ پر گروپس میں کاشان ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے گرمی زیادہ ہوگی تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا تو اس میں کتنی صداقت ہے ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ تو جب موسم پاکستان جیسے علاقے میں جب موسم گرم ہوگا تو ہی اس کے حوالے سے رائے قائم کی جا سکتی ہے آسٹریلیا کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوتی رہی ہے جیسے ہی پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا آئی ہے کہ وہاں پر جو ٹمپریچر تھا خاصہ ہائے تھا جب وہاں پر کرونا وائرس کے متاثرین سامنے آنا شروع ہوئے اس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں بہت سی اقسام ہیں جو کرونا وائرس کی ان میں تحقیق جب ہوئی تو یہ بھی بتایا گیا کہ آج سے دس سال پہلے یوکے کی ایک خاتون تھی جن کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کرونا وائرس کے ڈسمبر سے اپریل تک کے دورانیے میں ہی متاثر ہوتی تھی ہر سال یہ ایک میتھ جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن اس کے حوالے سے تصدیقی طور پر کچھ نہیں کہا جا سا اور میرے خیال میں جیسے جیسے موسم تبدیل ہوگا تو اس پہ بھی ہمارے سامنے ایک اور سوشل میڈیا صارف ہیں فیضان راجہ انہوں نے بہت اہم سوال کیا ہے اور یہ سوال بہت نظر آتا ہے کیا ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں کوئی تیار کی جا سکی اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا رہا ہے وہ انٹی ملیریا ایک ڈرگ ہے اس کے حوالے سے وہ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت اچھے نتائج دیکھے گئے ہیں جب وہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو دی گئی لیکن جو تیبی ماہرین ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ انٹی ملیریا ہی میڈیسن ہے چین کے حوالے سے بھی اطلاعات ایسی آئی ہیں تاہم جو انٹرنیشنل میڈیکل جو ادارے ہیں آتھورٹیز ہیں جو اس کے اوپر ریسرچرز ہیں وہ اس کی تصدیق کبھی تک نہیں کر رہے ہیں تاہم جو امریکہ کے جانب اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے جو تی بی ریسرچرز ہیں ان کا خاصہ ہمیں جھکاؤ اس طرف نظر آتا ہے کہ چونکہ اس کو کارنٹین کر کے ہی متاثرہ مریض کو رکھا جاتا ہے اور اسی سے اس کی بہالی کی طرف اس کو لے کے جایا جاتا ہے تو ان کے مطابق کہ امریکہ میں کچھ پیشنٹس کو انٹی ملیریا کی جو چلوں کہ یہ جو مختلف عدویات کی بات کی جا رہی ہیں ان کو اس وقت تک استعمال نہیں کیا جائے جب تک کہ ڈاکٹر کی سپرویجن نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہیں ہمارے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے پیش پر جائیں اور آپ وہاں پر دیکھیں گے ملک بھر میں لوگ ڈاون کی جو تصاویر تصاویر ہیں جو تصویری جھلکیاں ہیں ایکٹیوٹیز ہیں ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنی ایکٹیوٹیز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تو ہم کچھ شو بیز سٹارز ہیں جو ہمارے وہ کیونکہ بہت نظر میں رہتے ہیں یہ سلیبرٹیز ان کو ہر کوئی دیکھتا ہے فالو کرتا ہے تو اکرا عزیز اور یاسر حسین کو آپ سب جانتے ہیں بہت فیمس کپل ہے پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا تو اکرا نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جو بہت انٹرسٹنگ تھی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کس طرح اپنے گھر میں یہ لوگ ڈاؤن کا جو ٹائم ہے یہ گزار رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے گوریت کا یہ آلام ہو گیا لیکن اچھی بنایا ہے بہت آپ نے اکرا عزیز اور یاسر حسین کی یہ سرگرمیاں تو دیکھیں اس کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں آپ اپنا کوئی تجربہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹی اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے بولیٹن کا حصہ بنائیں اور اس کے ساتھ اپنے سوالات بھی آپ ہم سے شیئر کرتے رہیں ہمارے اس خصوصی بولیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا آپ سے کل دوبارہ ملیں گے اور اس دوران اگر آپ کرونا وائرس ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹس دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا پیج بی بی سی اردو ڈاٹ کام وزیٹ کرتے رہیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ